نمشکر راحل گاندی کو سنائی گی دو سال کی سزا پوری خبر کیا بتانا چاہیں گے راحل گاندی کو دو سال کی سزا سنائی گئی ہے جو کہ ان کے خلاف ایک کیس تھا ڈیفارمیشن کا اور سورت کوٹ میں یعنی گجرات کی سورت کوٹ میں یہ فیصلہ سنائی گیا جبکہ راحل گاندی کوٹ میں پیش ہوئے تھے فیصلی سنوائی کا معاملہ سنوائی ہونی تھی اور راہل گاندی کو کوٹ نے دو سال کی سزا سنائی ہے پوری خبر کے اب وہ بھی بتانا چاہیں گے گجرات کی صورت کوٹ نے راہل گاندی کو دو سال کی سزا سنوائی ہے جو کی کرمیلٹ ڈیفارمیشن کیس تھا ان کے خلاف جو کی موڈی سرنیم ریمارکس کو لے کر یعنی نرندر بھائی موڈی پردی دیش کے پردان منطری کے سرنیم کے اوپر ایسے ایک ریلی کے دوران ایک جو ریمارکس پاس کیے گئے تھے اسی کو لے کر اور ریمارکس کیا تھے وہ بھی بتانا چاہیں گے سبھی چوروں کا سرنیم موڈی کیسے ہو سکتا یہ ریمارکس ہے جن کے چلتے ان پر ڈیفارمیشن کا کیس پائل کیا گیا تھا اور کوٹ نے انہیں دو سال کی سزا سنائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتانا چاہیں گے چیف جوڈیشیل میجسٹریٹ ایچ اچ ورما نے جو کی انہیں دوشی پایا یعنی کہ اس ریلی کے دوران جو انہیں بھاشن دیا تھا جو کوٹ کے سامنے جب پیش ہوئے جو فیصلہ سنانا تھا انہیں گلٹی پایا گیا اور اس کے ساتھ ہی انڈین پینل کوڈ سیکشن 499 and 500 کے تحت انہیں دو سال کی سزا سنائی گی اور اسی کے ساتھ ساتھ فیلحال آج انہیں یعنی کہ بیل بھی گرانٹ کی گی اور انہیں یہ کہا گیا یعنی تیس دن ان کے پاس ہے انہیں سمیح دیا گیا کہ آپ ہائی کوٹ میں اس کی اپیل بھی کر سکتے یہ کانگرس لیتاؤں کے جو وکیل ہیں بابو منگوکیا نے کہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بتانا چاہیں گے یہ جو کیس ہے یہ فائل کیا گیا تھا جو کہ انہیں نے ریمارکس پاس کیے تھے ایک ریلی کے دوران اور ساتھ ہی ساتھ انہیں نے ایک کمپلینٹ لاج ہوئی تھی بی جے پی کے امیل اور فارمر گجرات منتری جو تھے پرنیش موڈی کے دوارا یہ جو کمپلینٹ فائل کی گئی تھی کہ ایک ریلی کے دوران جو کی وائنانڈ میں جو جو لوگ سبا ایم پی جو کی وائنانڈ سے جب الیکشن کے دوران ریلی کی گئی تھی اس ریلی میں انہوں نے جو کی راول گاندی کے دوران اس طرح کے ریمارکس پاس کیے گئے تھے جو جن کے دوران جو کی باجپا کے امیلے اور فارمر گجرات منتری تھے پرنیش موڈی نے ایک کیس فائل کیا تھا ان کے اوپر ڈیفارمیشن تھا اور جس میں نریندر بھائی موڈی کے سر نیم کو لے کر انہوں نے کوئی ٹپنی کر دی تھی اور جو ٹپنی کرنا انہیں مہنگا پڑا اور کوٹ میں جب ورڈکٹ تھا ان کا اور سامنے پیش ہوئے تو کوٹ نے انہیں دو سال کی سزا سنائی اور ساتھی ساتھ یہ بتانا چاہیں گے کہ انہیں یہ بھی تیس دن کا سمیں بھی دیا گیا کہ وہ ہائی کوٹ میں اپیل کر سکتے ہیں یہ بڑی خبر جو ابھی تک کہا رہی ہے کہ راہل گاندی کو سنائی گی دو سال کی سزا پر اسے ہی پر انہیں بیل بھی گرانٹ کر دی گی اور ساتھی ساتھ انہیں سمیں دیا گیا تیس دن کا کہ آپ اس کے مادیم سے یعنی کہ آپ تیس دن کا سمیں دیا گیا کہ آپ ہائی کوٹ میں اس کی اپیل کر سکتے ہیں اور اسی لئے بار بار جب کل کی اگر بات کریں تو کچھ پوسٹر کے معاملے بھی سامنے آئے تھے دلی میں اور لگ بک دوزار پوسٹوں کو پوسٹرز کو جو پولس پر اور دیواروں پر لگائے گئے تھے دیش کے پردان منطری کے کلال تھے کچھ لوگوں پر سو لگ بک ایفیرز بھی لگی ہیں اور چھے لوگوں کو ہراست ملیا جن میں سے دو لوگ پرنٹری پریس کے آرنر بھی تھے اسی کے چلتے دوزار انیس کا یہ کیس تھا ڈیفامیشن کا کیس دائر کیا گیا تھا جو کی بازپا کے ایمیلے اور گجرات کے پور منطری جو تھے انہوں نے یہ کیس فائل کیا تھا جن کا نام تھا پونیش موڈی کہ اس طرح کی پتی جنک شبدہ ولی کا انہوں نے پریوک کیا جس سے چلتے موڈی نریندربائی موڈی جو دیش کے پردان منطری ان کے سر نیم کو لے کر ٹپنی کا ڈالی تھی جو ٹپنی کہینا کہ راہل گاندی کو مہنگی پڑی اسی کے چلتے جو کیس تھا آج کوٹ میں سنوائی تھی جس کے چلتے راہل گاندی کو گجرات کی صورت کوٹ میں انہیں دو سال کی سزا سنائی تھی اور ساتھی ساتھ انہیں تیس دن کا سمیں بھی دیا کہ اس تیس دنوں میں آپ ہائر کوٹ میں اپیل بھی کر سکتے اور انہیں بیل بھی گرانٹ کر دی گئے اور بتانا چاہیں گے کہ انہوں نے پینل کوٹ کے تحت جنہی کہ ڈیفارمیشن کا کے سیکشن 499 فائل فنڈر کے تحت انہیں جو کی سزا سنائی گئی تھی اور کہینا کی کوٹ کے جو جج ہے بتانا چاہیں گے انہیں انہیں گلٹی پایا یعنی کہ انہیں کسور وار پایا اسی کے چلتے انہیں یہ سزا سنائی گئی آپ دیکھنا یہ ہے کہ جو راہل گاندی ہیں کیا آگے اپیل کی جائے گی اور کیا آگے کوٹ کا ورڈی راہل گاندی نے جو ایک ریلی میں جو کی وینند کی ریلی تھی وہاں پر الیکشن کے دوران ایک ریلی میں 2019 میں انہوں نے کچھ ایسے شبد کہہ دالے تھے جو کی دیش کے پردان میں نریندر موڈی موڈی کو لے کر اس طرح سے ٹپنی کا ڈالی تھی کہ یہ ٹپنی کیا تھی وہ بھی آپ کے سمکش رکھیں گے سبھی چوروں کا سرنے موڈی کیسے ہو سکتا ہے اس طرح کی ٹپنی کی تھی انہوں نے جس ٹپنی کے چلتے انہیں فیلال کوٹ نے دو سال کی سزا سنائی ہے اور ساتھی ساتھ تیس دن کا سمیں بھی دیا ہے کہ تیس دن کے اندر آپ ہائی کوٹ رہیں اچھلی کوٹ میں آپ یعنی کیا اپیل بھی کر سکتے ہیں فیلال یہ ابھی تاکی جو بڑی کبر ہے اپنے کمینڈ اپنے سجاب ہمیں ضرور دیجئے اس ویڈیو کو جتنا سکے شیئر کیجئے جوڑی رہ سمار سے اگلے اپ ڈیٹ کے لیے جائن جوار